دیش کے سب سے خطرناک پہلوان تھے دارہ سہن دو سو کلو کے کنگ کانگ کو چھٹا دی تھی دھول روزانہ کھاتے تھے چاندی ایک سو تیس کلو کے دارہ سنگھ نے کنگ کانگ کو پٹھنی دیتے ہوئے رنگ کے باہر پھینک دیا تھا انہوں نے نہ کیول بھارت بلکہ پورے وشو میں اپنا اور اپنے دیش کا نام روشن کیا آزادی کے بعد دارہ سنگھ نے کشتی کی پرمپرا کو آگے بڑھایا اور دنیا کے نمبر ون ریسلر کے روپ میں اُبھرے بچپن سے ہی پہلوانی کے پرتی ان کا جنون تھا جہاں بھی موقع ملا دارہ سنگھ نے سب کو اپنی طاقت کا لوہا منوایا اکھاڑے میں اُترتے ہی ویرودھی پہلوان کانپنے لگتے اور پانی پانی ہو جاتے انہوں نے کشتی میں انگنت ریکارڈ قائم کی اور پھر فلمی دنیا میں اپنا جلوہ بکھیرا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دارہ سنگھ کی کچھ عدبھت اور انسنی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا 9 نومبر کو دارہ سنگھ کا جنم ہوا تھا جنم کے سمئے پریوار والے اس بات سے انجان تھے کہ ان کے یہاں ہنومان جی کی چھوی نے جنم لیا ہے بچے کا نام رکھا گیا دیدار سنگھ رندھاوہ جسے بعد میں پیار سے دارہ سنگھ کہا جانے لگا دارہ سنگھ کم عمر میں پڑھائی چھوڑ کر کھیتی میں لگ گئے تھے انہیں بچپن سے ہی کشتی کا شوق تھا اور اس لیے دارہ سنگھ نے بچپن سے ہی اپنی باڈی پر دھیان دینا شروع کر دیا دارہ سنگھ اپنی ٹینیج میں دودھ میں مکھن کے ساتھ سو بادام روز کھا کر کئی گھنٹے کسرت کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے شوقیا طور پر کشتی کرنا شروع کر دیا لیکن انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک دن ورلڈ چیمپئن بن جائیں گے نہ ہی کوئی یہ جانتا تھا کہ یہ شوق ایک چھوٹے سے گانو کے لڑکے کو وشو پرسدھ فری سٹائل پہلوان کے روپ میں اتنا مشہور کر دے گا کہ باہو بل کے لیے اس کا نام مثال کے طور پر لیا جائے گا اسی بیچ میں دارہ اپنے چاچا کے ساتھ نوکری کی تلاش میں سنگاپور چلے گا سنگاپور میں وہ ڈرم بنانے والی ایک مل میں کام کرنے لگے اسی بیچ دارہ سنہ کے سپروائزر نے ان کے شریر کو دیکھ کر سوچا کہ ان میں ریسلر بننے کی اپار کشمتہ ہے اور پھر انہوں نے دارہ سنہ کو دنگل میں اترنے کی صلاح دی جس کے بعد دارہ سنہ نے بیس سال کی عمر میں سنگاپور میں ہی پروفیشنل رائسلنگ کی ٹریننگ لینا شروع کر دی وہ سنگاپور میں گریٹ ورلڈ سٹیڈیم کے کوچ ہرنام سنہ کی دیکھ ریکھ میں ٹریننگ لے رہے تھے ساتھ ہی ساتھ اپنا گزارہ کرنے کے لیے میل میں نوکری بھی کر رہے تھے بیس سال کی عمر میں ان کی ہائٹ چھے پیٹ دو انچ اور وزن ایک سو ستائیس کلو گرام کے قریبا تھا اپنی باڈی بنائے رکھنے کے لیے دارہ سنہ بڑی ہی تگڑی ڈائٹ لیتے تھے وہ روزانہ ایک سے دو گھنٹے کی ٹریننگ کے بعد کھانا کھاتے تھے دارہ سنہ دن میں صرف دو ہی بار کھانا کھاتے تھے وہ روزانہ دو لیٹر دودھ، سو گرام بادام، سلور ورک مربع، شدھ گھی، آدھا کلو میٹ اور چھے سے آٹھ روٹی کھا جایا کرتے تھے ساتھ ہی روزانہ تھنڈائی بھی پیتے تھے اپنی باڈی کا بیلنس بنائے رکھنے کے لیے دارہ سنہ ہفتے میں ایک دن اپواس بھی رکھتے تھے جس سے ان کے شریر کے سارے ٹاکسنز نکل جائے اور ان کا میٹابولزم درست بنا رہے دھیرے دھیرے دارہ سنہ ریسلنگ میں حصہ لینے لگے انہوں نے سال انیس سو انچاس میں کوالا لمپور میں اس وقت کے مشہور پہلوان ترلوک سنہ کو ہرایا تھا اس جیت کے ساتھ ہی انہیں چیمپئن آف ملیشیا کا خطاب دیا گیا اور پھر تو انہیں ہر کوئی جاننے لگا دارہ سنہ نے کئی کشتیوں میں جیت کا بگل بجایا لیکن آسٹریلیا کے ریسلر کنگ کانگ کے ساتھ ان کا مقابلہ آج تک یاد کیا جاتا ہے دارہ سنہ کے آگے دنیا کے بڑے بڑے پہلوان ٹک نہیں سکے دارہ سنہ نے ورلڈ چیمپئنشپ میں آسٹریلیا کے دو سو کلو کے کنگ کانگ جیسے پہلوان کو دھول چٹا کر اتحاس رچا دیا ایک سو تیس کلو کے دارہ سنہ نے کنگ کانگ کو پٹھنی دیتے ہوئے رنگ کے باہر ہی پھینک دیا تھا اور دارہ سنہ کا یہ دعو حیران کر دینے والا تھا بتا دیں کہ دارہ سنہ نے اپنے کریئر میں قریباً پانچ سو پروفیشنل کشتیاں لڑی اور ساری جیتی اس میں انہوں نے کیناڈا کے جارج گوڈین کو نیوزی لینڈ کے جان ڈا سلوہ جیسے بڑے نام کے ساتھ کشتی لڑی اور انہیں ہرایا بھی دارہ سنہ ایک ایسے ریسلر رہے جنہوں نے کبھی کوئی میچ نہیں ہارا انہوں نے اپنے زمانے کے تمام ریسلرز کو رنگ میں ہرا کر خوب ٹروفی جیتی تھی فلموں میں ایکٹنگ کرنے سے پہلے دارہ سنہ نے پانچ سو کشتیوں میں جیت حاصل کی تھی اپنی زندگی میں رئیس لنگ سے لے کر ایکٹنگ رائٹنگ کی فیلڈ میں ہر بازی جیتنے والے دارہ سنہ زندگی کی جنگ میں ہار گئے تھے اور ساتھ جولائی دو ہزار بارہ کو انہیں دل کا دورہ پڑا اور اس کے بعد دارہ سنہ کو ممبئی کے کوکلہ بین دھیرو بھائی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کی حالت لگاتار بگڑتی رہی اور بارہ جولائی دو ہزار بارہ کی صبح دارہ سنہ نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور اسی کے ساتھ ان کی کہانی کا انت ہو گیا ویسے آپ کو دارہ سنہ کس روپ میں سب سے زیادہ پسند ہیں پہلوان ایٹر یا پولیٹیشن ہمیں اپنا کومنٹ میں جواب ضرور دیجئے گا